تیان نے گائل پلی کا علاز کر رہا ہے وہ اس کی چوٹ دیکھ کر کہتے ہیں او گوڈ یہ کیسے ہوا لیڈی ڈوکٹر کہتی جب میں نے اسے اٹھایا تھا تب اس کے کیول ایک ہی کان تھا اس کا دوسرا کان کسی نے جان بوچ کر بڑی صفائی سے کھاٹا ہے تیان کہتے ہیں کچھ لوگوں میں انسانیت نام کی چیز ہوتی ہی نہیں ہے کوئی ان ماسوم جانوروں کے پردی اتنا کٹھور کیسے ہو سکتا ہے تیان اسے پالدوں کو رکھنے والی کیج میں رکھتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے تیان لوی سے کہتے ہیں لوگ اتنے کٹھور کیوں ہوتے ہیں لوی کہتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے کرموں کی کبھی سجا نہیں ملتی تیان کہتے ہیں کچھ لوگ اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں لوی کہتے ہیں تم اتنا زیادہ مس سوچو ایٹلیسٹ ہم نے اس کی مدد کی ہے ہم ڈوکٹر سے اور یہ ہمارا ڈیلی کا کام ہے تمہیں اس پر ڈپریسٹ نہیں ہونا چاہیے موشنل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں اسی کروئل لوگوں سے ملے تو انہیں اچھا سبق سکھاؤں گا لوی کہتے ہیں اگر تم کسی کو پیٹ ہوگی تو وہ تمہیں جیل میں ڈلوا سکتے ہیں تیان کہتے ہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا تیان لوی سے کہتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل ملتے ہیں تیان ہسپٹل سے باہر آتے ہیں وہ سوچتے ہیں آج کے دن بہت ڈپریسنگ تھا تیان اپنی ووچ میں دیکھتے ہیں آٹھ بچوں کی ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں بائیون شید فری ہو گیا ہوگا میرا آج موڈ بہت زیادہ خراب ہے مجھے اس سے بات کرنی ہی ہوگی وہ بائیون کو فون کرتے ہیں پر اس کا فون کس دیر رنگ کرنے کی بات بیزی بتاتے ہیں مطلب کہ وہ اس کا فون کاٹ دیتا ہے تیان شوک ٹوکر سوچتے ہیں ہے اس نے میرا فون کاٹ دیا بائیون کو پستا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے تیان کا فون کاٹ دیا اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہواں کو اسے کہہ رہے کیا ہوگا اگر اسے تمہاری انٹینشنز کے بارے میں پتا چل جائے گا وہ کتنا ڈسکستک فیل کرے گا ویسے ہوتا ہے وہ بلی والی محمد سے کہے گی تم پلیز تیان کو فون کرنا بند کر دو اس کے ساتھ کونٹیکٹ مت رکھا کرو بائیون سوچتے ہیں وہ دونوں ساتھ میں ویسی بھی بہت اچھے لگتے ہیں اونر لڑکا کہتے تمہاری تب ہی ٹیک نہیں لگ ری تمہیں گھر چلے جانا چاہیے کی کام میں کر لوں گا بائیون کہتے ہیں نہیں میں ٹیک ہوں میں جا کر آتمو دھولیتا ہوں تیان کھانا 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 بھی بہت سوچتے ہیں اس نے پہلی بار کیا تھا تب تو کول کارڈ دیا اور اب باقی کی کول وہ اٹھا نہیں رہا تیان کی ممی کہتے ہیں تم کبھی گھر ٹائم پر نہیں آتے تمہارے ساتھ کھانا کھانا بھی بہت ریر ہے پھر بھی تم فون میں دیان لگائی ہوئے ہو تیان کہتے ہیں وہ میں بس کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں فون تم جب تنگ تنگ کے ساتھ تھی تب بھی کیا ایسے ہی بھی یہ کرتی تھی اس لئے اس نے تمہیں ڈمپ کر دیا تیان کہتے ہیں کیا اس لئے اس نے مجھے ڈمپ کیا تیان کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے وہ جلدی سے فون اٹھا لیتا ہے پر یہ میسیج اس بلی کی موم کا ہوتا ہے اس لڑکی کا نام یوں ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اسے بائیون کا فون آ رہا ہوتا ہے میں جلدی سے فون اٹھا کر کہتے ہیں ہی بائیون ہیلو بائیون کہتے ہیں او نو میں نے غلطی سے فون اسے کر دیا میں تو یانگ کو فون کرنے والا تھا وہ جلدی سے فون کو کاٹ دیتا ہے بائیون سوچتا ہے میں اسے سچ میں دیکھنا چاہتا ہوں نہیں نہیں یہ بھی کیا سوچ رہا ہوں میں اسے ڈسٹنس بنا کے رکھوں گا بائیون پیچھے مور کر دیکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تیان کی وہ میں بلی کو سیل آ رہی ہوتی ہے تیان کی ممی کہتی ہے آج نوڈلز کیسے بنے تھی تیان کہتا ہے بہت ہی دیلیشیس ممی کہتی ہے لیکن آج تم میں نے نوڈلز بنائے یہ نہیں ہے ممی پوچھتی ہے کیا بائیون کی وجہ سے تم پریشان ہو وہ بہت انٹروورٹ ہے وہ کھل کر کچھ بتاتا بھی نہیں ہے اگر تمہیں اس کی اتنی جنتہ ہو رہی ہے تو ٹیکسی پکڑو اور اس کے پاس جاؤ تیان جلدی سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں دیشیس ساف کر دیتا ہوں ممی کہتی ہے اوہ تو تم کتنی جلدی اٹھ کے آج دیشیس میں ساف کر دوں گی تم جاؤ اور اسے مل کر آؤ اپیسوڈ دیکھنے کے لئے دنیواد ویڈیو کو لائک کریں اور چنل کو سبسکرائب جرور کریں